اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مذبان شاہ فہد سنابلی لے کر حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر جس کا نام ہے روبرو روبرو کی اس پروگرام میں آج ہمارے روبرو حاضر ہیں ہمارے مہمان شکی فاتولہ سنابلی صاحب آئیے ہم سب مل کر شیخ کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد شیخ سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں شیخ ہم اپنے ناظرین کی طرف سے اور اپنی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہیں الحمدللہ آپ نے وقت دیا آج جو ہمارے پاس سوال ہے وہ انتہائی اہم سوال ہے گوگل پہ یا جس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے ایپس ہیں کہ جب استعمال کرتے ہیں کچھ کیش بیک ہمیں ملتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں وہ حلال ہیں یا حرام لے سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے ان ایپس کے ذریعے جو کیش بیک آتا ہے تو اس کی کل چار قسمیں ہو سکتی ہیں اس میں سے تین کے بارے میں تو میرے خال سے اکثر علماء یہی کہیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے چوتھی کے بارے میں اختلاف ہو پہلی قسمیں ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں اس کے ذریعے تو آپ خرید رہے ہیں وہ شخص جو دکاندار ہے جو بیش رہا وہ ریایت دے رہا ہے ایپ والے کو اور وہ آپ کو ریایت دے رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کسی دکان سے بھی خریدیں اور کچھ کم کر دیں آپ سے کہیں کہ یا آفر ایک پے ایک فری کے طور پر ہاں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں سو روپے کا سامانہ نے دی ہے تو کبھی کبھی وہ خود سے دس روپے واپس کر دیتا ہے ایسا بہت ہوتا ہے تو اس نے واپس کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے ایک چیز خریدا ہے ریایت ہے یہ پہلی قسم ہے دوسری قسمی ہے کہ آپ کوئی سارویس لے رہے ہیں خرید رہے ہیں جیسے آپ ہوا اجازت کا ٹکٹ نکال لیں پلین کا ٹکٹ نکال لیں اے پہ کے ذریعے تو وہاں پہ آپ کو کیش بیک ملتا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے ساتھ ریایت کی جارہی ہے آپ ایک چیز خرید رہے ہیں اور اس کے ساتھ ریایت کی جارہی ہے تو یہ بھی پہلے سے ملتا ہی لیتا ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تیسرا ہے کہ آپ پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہیں ایپ کے ذریعے کسی اور کو بھیج رہے ہیں اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سودھ ہے لیکن حقیقت میں یہاں بھی سودھ کی شکل نہیں دکھ رہی ہے کیونکہ ہمارے ایک آن سے ایک دوسرے شخص کے ایک آن میں پیسہ جا رہا ہے پے ہو رہا وہ کہیں اسٹور نہیں ہو رہا ہے کہ کسی کو ہم بطر قرض دے رہے ہیں آپ قرض والی بات ہی نہیں ہے سودھ تبھی آئے گا ہے جب قرض والی بات آئے گی تو چونکہ یہاں قرض کی شکل نہیں پیدا ہوتی اس لئے یہ سودھ بھی نہیں ہے تو آپ اگر پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہ جو دے رہا ہے وہ اصل میں قرض پہ نہیں دے رہا سودھ نہیں دے رہا وہ ایپ کے ذریعے جو کچھ کماتا ہے اس پہ آپ کو دیتا ہے ہم نے اس کے ایپ کو جو استعمال کیا ہے اس کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے اس پر جو ایڈ آتے ہیں وہ کسی وجہ سے بھی آپ کو دیتا ہے کیش بیک اس کو کچھ علماء انام سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ انامی رقم ہے وہ سودھ نہیں ہے کیونکہ وہ قرض پہ ہم کو نہیں ملتا ہے اس لئے سودھ نہیں کہا سکتے ہیں اصل ہم ان کی کوشش زیادہ یہ ہوتی کہ ان کا ایپ زیادہ زیادہ استعمال کیا جائے اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے جتنا زیادہ استعمال ہوگا اتنا ان کو فائدہ ہوگا اسی زیادہ استعمال کی وجہ اس طرح کی آفر رکھتے ہوں تو یہ جو تیسری شکل ہے پیسہ جو ٹرانسفر کیا آتا ہے اس میں چونکہ قرض کی شکل نہیں پائی آتی اس لئے سودھ بھی اپے نہیں ہوگا چوتھی جو ایک شکل ہے اس میں ہے اختلاف وہ یہ کہ کچھ ایپ میں والٹ ہوتا ہے کہ آپ بینگ سے پیسہ نکال کے اس میں آپ رکھتے ہیں تو وہاں پیسہ جمع ہوتا ہے تو اگر اس پہ آپ کو پیسہ دے رہا ہے تو یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قرض ہے اور اس پہ وہ پیسہ آپ کو دے رہا ہے تو یہاں بھی ایک چھوٹا سا اختلاف علماء کا کہ جو پیسہ ہم والٹ میں رکھتے ہیں وہ قرض ہے یا نہیں ہے لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے مسئلہ کی جو صحیح تقیف صحیح توصیف صحیح تصور جو ہے وہ یہ کہ وہ قرض ہی ہے یعنی وہاں جو ہم رکھتے ہیں وہ قرض ہے اب جو وہ کیش بیک دیتا ہے اگر اس بنیاد پر دے رہا ہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہے اس کو لے کر علماء میں اختلاف ہے بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ دیکھیں جب وہ چیز قرض ہے آپ والٹ میں رکھے ہیں وہ اس کے تصورت میں ہوتا ہے اس پر جو بھی جائز ہے دوسرے طرف کچھ علماء ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ قرض تو ہے لیکن آپ کو جو دے رہا ہے وہ قرض کے وجہ میں نہیں دے رہا ہے بلکہ کوئی بندہ چاہے والٹ میں پیسہ رکھے یا نہ رکھے وہ دیتا ہے اس میں پیسہ رکھے یا نہ رکھے ہوئی سے ہی وہ کیش بیک دیتا ہے تو چونکہ وہ عیب والا دیتا ہے آپ کو وہ قرض کی وجہ سے نہیں دیتا ہے اس لئے جائز ہے یہ کچھ علماء کہتے ہیں تو اصل جو جو سب سے بڑا اختلاف ہے وہ اسی میں ہے کہ والٹ میں آپ پیسہ جمع کرتے ہیں اس کے پاس پیسہ جمع رہتا ہے تو اس کی صحیح تصور یہ ہے کہ وہ قرض ہے اب وہ دے رہا ہے پیسہ تو وہ جو پیسہ دے رہا ہے اس کی اصل نویت کیا ہے یہ اصل میں بہت بڑا مسئلہ ہے جو اس کے ماہرین نے وہی بتا سکتے ہیں خود مجھے بھی صحیح سے اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کس بنیاد پر دے رہا ہے اس لئے ہم اس کی الگ الگ شکلیں بتا سکتے ہیں اگر واقعی وہ اسی قرض کی بنیاد پر دے رہا ہے تو صود ہے ناجائز ہے اس نے کہا کہ اگر آپ اس میں دو سو روپیہ رکھو گے تو آپ کو دس روپیہ دیں گے آپ تین سو رکھو گے تو اتنا کیش بیک دیں گے دونوں شکلیں ہو سکتے ہیں دونوں شکلیں ہیں بھی آپ ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں گے تو دونوں شکلیں ہیں اصل میں جب کچھ پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے تو جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اس کے حساب سے وہ آتا ہے اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے دوسرا یہ کہ بعض لوگوں کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کا ایپ استعمال کیا جائے تو وہاں پیسے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے وہ زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے ہم نے جو استعمال کیا ان کا ایپ اس کی بنیاد پر وہ پیسہ دیتے ہیں اس لئے تو علماء کا اختلاف ہے اگر واقعی یہ صورتحال ہے کہ پیسہ جس قدر جمع ہوتا ہے اسی کے بقدر وہ آپ کو کیش بیک دیتا ہے اس میں سود کی شکل دیکھ رہی ہے تو پھر سود ہے لیکن دوسری طرح علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے وہ جو کیش بیک دیتا ہے اس کا اس پیسے یا اس کی مقدار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ ایپ کی جس قدر تشیر ہو رہی ہے اس کی حساب سے آپ کو وہ پیسہ دیتا ہے قرض سے اس کا تعلق نہیں ہے تو قرض سے اس کا تعلق نہیں ہے اس لئے کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ حلال ہے لیکن اس چوتھی شکل کے بارے میں میں احوت اور مناسب بات ہی سمجھتا ہوں کہ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ سارے ایپ ایسے ہیں جس میں آپ والیٹ نہیں ملتا ہے شاید گوگل پی میں بھی والیٹ نہیں ہوتا ہے تو وہ آپ استعمال کریں ایسی شبہات میں آپ پڑے ہی مت جب علماء کا اختلاف ہے تو سود سے جتنا اپنے آپ کو بچا سکے اتنا بچانے کی کوشش کرنے چاہیے اور اگر والیٹ سسٹم ہے بھی تو آپ اس کو استعمال نہ کریں آپ جو ہے دوسرے یعنی آپ سامان خریدنے کے لیے یا ٹکٹ خریدنے کے لیے یا پیسہ ٹرانسفر انہی تینوں چیزوں کے لیے آپ استعمال کریں والیٹ آپ استعمال ہی نہیں کریں مسئلہ یہ خدم ہے جی جدا کہ اللہ خیر شک بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے ایک ایسا سوال تھا جس کا ہر کوئی صحیح جواب جاننا چاہتا ہے کیونکہ آج بہت سارے ایپس آگئے ہیں اور تقریبا ہر ایک میں کیش بیک کے طور پر کچھ نہ کچھ ملتا ہے آدمی جاننا چاہتا ہے کیا کروں لے سکتا ہوں یا نہیں جائز ہے یا ناجائز ہے تو شیخ نے اس کے حوالے سے خاص ہو سو جو قسموں کی شکل میں یہ گفتگو کی ہیں ہمارے سامنے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے استفادہ ہوا ہوگا ناظرین آپ سبھی کا ہم سے جننے کے لیے بہت بہت شکریہ ہم آپ سے امید ظاہر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اسی طرح ہم سے جڑے رہیں گے تو اسی طرح خیر کی اور دین کی بات انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملیں گی آپ سبھی کا ایک بار فر سے میں شکریہ دا کرتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی